نمشکار دوستو بھکوان آپ سبھی کو بھلا کرے اور آپ کی ساری چھائم منا کمنا ہے پوری ہو دوستو آج میں آپ سبھی کو ساتھ سے ریلیٹڈ بہت موجہ انکریوے کروں گا جس میں سرپتم فنگر کے انلیسز کے بعد اس پر پام کا انلیسز کر آپ سبھی کے سامنے بھی اکیا جائے گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ فنگر کے لیند پام کے کمپریزن میں تھوڑی سی شورٹ ہے جو ایک فاسٹ ایڈیسن میکنگ ہیوٹ کو تھوڑے جلواجی اور ہر وڑی قسم کے نیچر کو درش آتا ہے اور اس کنڈیشن میں انسٹن ڈیسیزن لینا اپنے تھوڑس پر بہت جلدی کام کرنے لگنا جس بات سے انسپائرڈ موٹیویٹیڈ یا انفلنس ہوئے ہیں کچھ سامنے کے انطراب میں وہ کام کر کے دکھانے اسے بیسک نیچے میں ہوتا ہے پیشنس کم ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو پانے کی چاہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اپنے تھوڑس پر بہت جلدی ایکشن لیتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں اس کنڈیشن میں کسی کے انڈر میں زیادہ کمفرٹیب لی ورک نہیں کر پاتے خود کے رولز، ریگلیشن، ایتھکس، منمطابق کام کرنے زیادہ پسند کرتے ہیں اور جب فنگر کے لیے شورٹ ہو اور تھم کا جون پونٹ تھوڑا سا یہاں پر جب مانسل کم ہو تو یہ بہت زیادہ ہی flexible, adjusting, nature, attitude and personality کو create کرتا ہے اس کنڈیشن میں بہت زیادہ دوسروں کو معاف کر دینا باتوں کو بھول آگے بڑھنا ہمیشہ نئی opportunity کے تلاش میں رہنا اپنے کسی بھی لیے گئے نیرنے یا بنائے گئے یوجنا میں کنسیسٹنٹ ورک نہیں کر پانے اس لئے بار بار اپنے نیرنےوں میں فیر بدل کرتے رہنا نئے نئے طریقے اپنا اپنے کام کو کرنے کے لیے اس پرکار کا وقتی تو یہاں پر یہ دیتا ہے جب بھی لیٹل فنگر کا جھکا بہت زیادہ تھرڈ فنگر کے طرف ہوتا ہے تو اپنے فیملی کو بہت زیادہ مہتو دے یہاں دیتے ہیں اور اپنے فیملی کو لے کر کے چلنے والے ہوتے ہیں بھلے ہی فیملی کے ممبر ساتھ دیں یا نہ دیں توجہ دیں یا نہ دیں لیکن ان کے پرتی جو فکر ہے آپ کی وہ بہت ادھیک دیکھنے کو ملتی ہے اس لئے آپ اپنے جیون میں اپنے فیملی کو یا فیملی ممبر کے لوگ کے اترکت بہت زیادہ سکھ دے پانے میں سکشم رہیں گے اس لئے آپ کی دوارہ آپ کے فیملی کو فائدہ ڈیفینٹلی بہت ملے گا لیٹل فنگر کے جو لیندھ ہے وہ جب بھی اس پرکار سے شورٹ ہوتی ہے تو باتیں من کے اندر دبی رہتی ہیں سٹرنجر یا پوزر زینڈر سے باتشیت کرتے سمیں ہچکی چاٹ گھبرہت محسوس ہونا اور کوئی بھی کام سمیں پر پورا نہ ہونا اڈکتر کام دیری اڈچن بادہ رکاوٹ کے ساتھ ہونا یا ایک سمیں پر ایک سے زیادہ کام ہاتھ میں لینے کے قرن جو منیجمنٹ ہے اس میں ڈیسٹربنس آنا تو اسی قرن سے یہاں پر جو منی منیجمنٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا ویک ہوتا ہے پیسہ تو جیون میں آپ کے آیا اچھا ہے اور آیا گا بھی بہت اچھا لیکن رکنے والا کہیں سے کہیں تک نہیں ہے اس لئے دھان اپنے پاس زیادہ نہ رکھیں نہیں تو سیونگ نہ کریں آپ کو ہمیشہ انویسٹمنٹ پرپس ہی رکھنا چاہیے اسی سے آپ کا پیسے کا پروپر ایٹیلائیزیشن ہو پائے گا اور بہت جلدی آپ کو گھر کا سکھ بھی ملے گا کیونکہ اس کے انڈیکیشنز اچھے آپ دکھائی دینے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں دیکھیں تو تھرڈین فرسٹ ونگر کلین میں فرسٹ ونگر کلین زیادہ لانگ ہے تو یہ یہاں پر آپ کو ریسپونسبلیٹی ٹیکر بنائے گا تو بہت کم عمر سے ادھیکتر کام خود کے دم پر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کسی کے انڈر میں اس لئے بھی کمفرٹیبل ورک نہیں کر پاتے کیونکہ خود کے گیان خود کے ایکسپیرینسز یا نولیج کے بحاف پر جو بھی آپ نے گین کیا ہے ورک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس لئے آپ جیسے جاتکو میں ایک لیڈرشپ کولیٹی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے لوگوں اس سے کسی بھی طرح سے کام نکلوا پانا اچھا نترت کر پانا منیجمنٹ کی کولیٹی بھلے یہاں پر ویک ہو لیکن لیڈرشپ کولیٹی یہ کہیں نہ کہیں اور ٹیچنگ کولیٹی یہاں پر آپ کی یہ بڑھا رہا ہے فرسٹ فنگر اگر جھوکاؤ سیڈن کے طرف بھی ہے تو ادھیات میں روچھی یا دھارمی قسم کے پرابطی کو یہاں پر یہ زیادہ اتپن کرنے لگتا ہے اور فنگر کے اوپر آپ کی سیدھی کھڑی ریکھاؤں کہ شنکلہ زیادہ ہے تو آپ کہیں بھی اپنے رشتے زیادہ بگننے نہیں دیتے آپ بہت مدھور سبھاؤ مدھور رشتہ لمبا رشتہ نبھا پانے میں سکشم انسان دکھائی دے رہے ہیں اور اسی لئے آپ کے رشتے بہت زیادہ کہیں نہ کہیں مضبوط یہاں پر بن جاتے ہیں اور بہت جلدی بھی بنتے ہیں فرینڈلی نیچر اپروچ کے قرن فنگر کے نورٹس کلیر کا ڈیولپ نہیں ہے تو تھوڑا یہاں کنفیزنگ مینڈسیٹ کی نشانی ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک پرکار سے ڈیسیزنز پرومیننٹ بیسڈ نہیں لے پاتے اس کنڈیشن میں ایک پرکار سے جو سوچا ہوا ہوتا ہے پلیننگ اس کو پروپلی ایکزیکیوٹ نہیں کر پاتے یہ تھوڑا ایشو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے فیلنجرز کی استطیتی ہوئی یا انٹرنل مارس کی استطیتی یہ دونوں ڈیولپ ٹھیک ہے تو سٹیبنا انرجی یا روک پرتی رودھک شمتہ بلکل ٹھیک رہے گا اور جو تھمکز یہاں پر آپ کا سائز ہے وہ یہاں پر آپ کا ایک پرکار سے شورٹ ہے تو ٹوڈ اپون بات کرنا ہے سننا ہی آپ یہاں زیادہ پسند کریں گے یوکچن جب بھی ہتیلی میں موجود ہوتا ہے پر انتو کور نہ ہو تو یہ بھی اسی بات کو درشاتا ہے کہ ادھیات میں کے مادہم سے دھارمی کریا کلاب جیسے دان دھرم پوجا پاٹ کے مادیم سے آپ کے جیون میں ادھیک تر آپ کی کٹھنائیا تکلیف پرشانی دور ہوگی اور اچھا منوکامنوں کی پورتی ہونے کے ساتھ آتمی سنتوشتی اپرابت ہوگا جب بھی یہ اوپن ہوتا ہے تو جب جب دھرم سے دور ہوتے ہیں دان دھرم جیسی چیزوں سے خاص کر یا آپ کے ہاتھ سے جب کوئی چیز نکلتا نہیں ہے تو جیون میں تکلیف کشٹ بادہ بڑھتی ہے اس لئے ادھر کا ایک نیم ہوتا ہے ادھیک کھرچ ادھیک ہے جتنا زیادہ کھرچ ایک پرگار سے کرتے ہیں جیسے دوسروں کے اوپر انویسٹمنٹ کے اترکت اتنا زیادہ پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے دوسرا یا کچن بھی اوپن ہے تو پیسہ تو یہ رکنے کہیں سے کہیں تک نہیں دے گا اس لئے آپ کا کھرچ کئی نہ کئی بندہ رہے گا اس لئے انویسٹمنٹ کا آپ کو سجیشن یہاں پر دیا گیا ہے جب بھی فرسٹ فلنج کے اوپر آڑی ریکھا زیادہ ہوتی ہے تو چنتہ بہت کرتے ہیں یا کئی نہ کئی بہت زیادہ سوچنے وچارنے کی پرابطی یہاں پر یہ دے دیتا ہے اندر یہ اندر بہت زیادہ ادھل پدھل چل رہا ہوتا ہے تب جا کے اسے آڑی ریکھا فرسٹ فلنج پر آتی ہے پام کا جو یہاں پر آپ کا سائز ہے وہ یہاں پر اگر دیکھیں گے تو یہ ایک سکوری شیڈ میں کنورٹ تقریباً ہو رہا ہے ایک تو فولا وابی ہے فیلا وابی ہے تو اس کا تات پر یہ ہوتا ہے کہ یہ محنت بہت اچھی کراتا ہے تو شارعر ایک محنت ہوئے مانسک کسی پرکار کے پراکرم سے یہاں پر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں ابھی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں آپ کے جوپیٹر مانڈ کے ریگارڈنگ تو جوپیٹر مانڈ کے اوپر جب بھی کوئی اسی آڑی ریکھا گزرتی ہے تو اسے کہتے ہیں گروو والے اور گروو والے انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جن کے پورواج بہت زیادہ دھارمک رہے ہیں جنہوں نے سوشل ورک بہت بڑے لیول کا کیا ہو وہ ساری چیز آپ کندر بھی آئے گیا ان کے کرم آئیں گے تو اس کے اطریق تیہ رہے گا کہ سوشائٹی میں آپ کا سٹیٹس بہت اچھا رہنے والا ہے سماج میں جو ویلیو ہے وہ بہت اچھی اس کارن سے رہتی ہے بچے بہت اچھے لائک نکل پاتے ہیں لاب گھر پریوارت سے ملے نہ ملے لیکن آپ ان کو بھرپور دے پائیں گے اس سکشم آپ کو بنا کے رکھا اور زیادہ آپ کو بنائیں گے اور بہت زیادہ بھاگیودے کی ستھیتی لاب کی ستھیتی اتپن ہوتی ہے ادھیاتم کے یا دھرم کے مادھیم سے اسی لئے اگر اس کنڈیشن میں آپ کوئی سنسطہ کو جوئن بھی کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑے لیڈر آپ بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کے جوپٹر جو ہے بہت اچھا خاصا ڈیولپٹ ہے تو آپ اپنے نولیج کے بلبوتے پر اپنے بھاگی کے بلبوتے پر کئی نہ کئی اچھے لیڈر ایڈوائزر گائیڈر اور کسی بھی سمہو کا نترت کرپانے میں سکشم انسان دکھائے دینے لگ رہے ہیں اسی لئے جو دھرمک سنسطہنے ہوتی ہے یہاں پر جیسے اگر آپ جوڑیں تو یہاں پر آپ کا نام پرسدھی تو ملے گا ہی بہت زیادہ آتمی سنتوشتی اور پرگتی جیون میں دیکھنے کو ملنا شروع ہوگی پیسے کی رگاڑیاں بات ہی نہیں کیا جارہا پیسہ تو بات کی بات ہوتی ہے لیکن جو عجت سممان اور نام کے بلبوتے پر کام ہو سکے وہ یہی سے آپ کا ہو سکتا ہے اور کئی نہ کئی نیتاؤں سے کنیکشن ہونا یا کوئی اچھا لیڈر بن پانے یہ سارے کمبینیشن یہاں پر جیوپٹر آپ کو اس قرآن دے رہا ہے تو اس کنڈیشن میں جیسے مندیر یہاں نیرمان کاری ہوا کوئی بھی کام ہوا وہ سب آپ کی جیول میں بھاگو دے ہی کرے گا کم ہی نہیں کرے گا تو یہ ستھیتی بہت اچھی گروہ کی دکھائی دے رہی ہے اور یہی بات یہاں پر آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ انسیسٹر کا جو بلیسنگ سے کرم ہے وہ کئی نہ کئی آپ کی اندر بھی آئے تو اسی لئے تمام طرح کے دھرم گرند ادھیات میں روچی آپ کا بہت پہلے سے ہی ہے اور آگے اور بڑھنے کی سنبھاؤنا ہے جتنی بھی چھوڑی چھوڑی پروگریس لین یہاں دیکھ رہے ہیں اس سب کے سب بہت زیادہ ہی مہتوکانشی بناتی ہے اور اس مہتوکانشا کا تات پر یہ رہتا ہے کہ مہتوکانشا کبھی پوری ہوتی نہیں ہے لیکن مہتوکانشا رہتی بہت ہے یعنی جیون میں سنتوشٹی بہت کم ملتا ہے لیکن اکچھو منو کامنوں کی انتتہ پورتی ضرور ہو جاتی ہے تو گروہ انتتہ یہاں پر آپ کو کیا کر رہے ہیں بے چین کر رہے ہیں سنتوشٹی نہیں دے پارے کہیں بھی اسی لئے آپ کو سنتوشٹی انتتہ یشویر کے شرن میں ہی آکر یا ان سارے جو نیسوارد بہت سے کام ہوتے ہیں ان سب کے دوارہ پرابت ہو پائے گا تو اسی لئے گروہ کی ستھیتی انتتہ اچھی ہے تو شارعرک شخص سے لے کر کے سانسارک سکھ پاری باریک سکھ یہ ساری چیزیں آپ کو نشید روپ سے ملے گی شنی کی ستھیتی میں دیکھیں گے تو بہت ساری ریکھائیں کچھ آپ کو حید ریکھا کیا آس پاس سا ہی نکلتی دیکھے گی تو یہ جو اس پرکر کے خاص کر ریکھائیں ہوتی ہیں یہ ریکھاؤں کو کہتے ہیں ٹرُث لائن اس کنڈیشن میں جھوٹ فریب دکھاؤٹی بند ہو کے اور جیسی چیزوں سے بہت دور ہوتے ہیں اور یہ ریکھائیں ستیوادی کسم کا ویکتی تو نیایشیل کسم کا ویکتی تو دیتا ہے چاہ کر کے بھی کسی کے ساتھ گلت یا جھوٹ فریب بھی نہیں کر پاتے Old age بہت اچھا ہوتا ہے temporary based earning الگ الگ لیبل سے ہو پاتی ہے اب یہاں پر دیکھیں تو شنی کے اوپر آپ کی وی سیمبل کی لکلین ہے جو کیا کرتی ہے کہ پیسے بہت خرچ کرواتی ہے لیکن کبھی پیسوں کی تنگی کمی ہونے نہیں دیتی یہ وہ combination ہے جس کو کہتے ہیں ادھیک خرچ ادھیک آئے جیتنا زیادہ خرچ ہوگا کیونکہ یو بھی وہی بات کو درشارہ ہے شنی بھی وہی درشارہ آپ کے اوپر آپ کی یا گھر پریبار کی دوسروں کی responsibilities اتنی زیادہ رہے گی کہ آپ خود کے بارے میں بہت کم ہی سوچ پائیں گے دوسرے میں ہی زیادہ آپ لگے رہے جائیں گے لیکن وہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کا کر میں وہ آپ کو assign کیا گیا ہے وہ آپ کو کرنے ہی ہوگا وہ کریں گے تو اور زیادہ عیشور آپ کو برکت یہاں پر دے گا تو اسی لئے کبھی بھی کسی بھی ویشے کو لے کر کے بہت زیادہ خرچیاں دوسروں کی بھلائی کے لئے یعنی گھر پریبار یا دوسرے سماج سوا کے ترکت زیادہ سوچنے اوشارنے نہیں ہیں آپ practical دیکھیں آپ جیتنا کریں گے اس کا ڈبل ٹریبل آپ کو آئے گا اور اور بڑھتا جائے گا اب یہاں جو بھاگ ریکھا کی ستھیتی وہ کئی نہ کی مجبوط رہی ہے آپ کی بچپن سے ہی بھاگی کا صحیح ہوگی یا پھر تمام طرح کی گھٹنا در گھٹنا سے بچنا یا ایک پرگار سے بہت اچھے گھا سے اوسر پدان ہونے یہ سارے چیزیں آپ کی جیون میں رہا ہے اب یہ آپ کی عمر تقریب 45 کے اسپاس میں ہو گئی ہے اور ابھی ایک اچھا چین اس میں یہ دکھ رہا ہے کہ ریکھائیں میں بہت اچھے لیول کا پریورتن ہو رہا ہے جب اس پرگار سے ڈبل لائن اور اوپر سے سوری ریکھا چلنے لگتی ہے تو جیون میں کوئی نہ کوئی بہت بڑا کام کر پاتے ہیں یا بڑا پد سمان حاصل کر پاتے ہیں یہ ساری ساری ریکھیں جو ایک پرگار سے چینج اتنا لے رہی ہے چھے سے سات سال کے اتریکت آپ کا جتنا بھی شوک ارمان یا پھر ایک پرگار سے اچھا ہے وہ کہیں نہ کہیں نشی تروپ سے پون ہوگا بھاگ ریکھیں یہاں پر اوثر دیتی ہے دھن دیتی ہے کام کا سطرود دیتی ہے سوری ریکھیں یہاں پر پہچان دیتی ہے عجش شہرت دیتی ہے اور نام دیتی ہے اور انتطہ سب کام میں سفلتا دیتی ہے تو یہ سارے یوگ جیون میں ایک نیگیٹیو پوائنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ محنت کروا دیتا ہے سنگھرش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ریسپونسبلیٹیز بہت زیادہ بڑھتی ہے اور سب سے من یہی رہتا ہے کہ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس ذمہ داری کو پون کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اتنی بڑھ جاتی ہے لیکن یہی وہ تو سمیں رہے گا جس میں بہت بڑی اپ لبدی آپ کو حاصل ہو پائے گی اور ایک بہت مجبوط چن یہاں سے یعنی ریکھا مستش ریکھا سے نکل کے یہاں پر منگل ماف کریں منگل کو کروس کر سور اور بودھ کی بیچ میں جا رہا ہے اور یہ ایک پرکار سے ٹرینگل یہاں پر بنا رہا ہے تو ٹرینگل کا سائن ہوا یا پھر ایک سکوئر کا جیسا اس پرکار سے سائن ہوا یہ ساری چیزیں پروپٹی ایڈ ڈینڈ دیتی ہے تو ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو فورٹی ایڈ کے اس پاس میں جو ہے پروپٹی ہونے کے چانسز پورے کے پورے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اسی قارن سے اور ابھی کیا ہے کہ ابھی آپ کے اوپر کام کا لوڈ تھوڑا زیادہ رہے گا کام میں تھوڑا بہت پریورتن بھی آنے والے سمیہ میں ہوتا رہے گا ان سب سے چندتیت یہاں پر ہوئے گا کیونکہ سٹیبلیٹی جو کریئر کے ریکارڈنگ ہے وہ کبھی پرومننٹ آپ کو آئے گی نہیں ہمیشہ ہارڈ ورک یا پھر ہمیشہ برڈن یا ورکلوڑ کام کا آپ کے اوپر رہے گا لیکن یہی ساری چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں اور زیادہ مضبوط کرے گی اور زیادہ سکشم بنائے گی اور زیادہ دھنا ارزن کے مادیم یا اپورچنٹی کھولے گی آنے والے کچھ سمیں میں اب سوری ریخہ جو ہے وہ جب بھی مستش ریخہ سے نکلتی ہے تو ایسے زیادہ جتنا بھی جیون میں سوچتے ہیں نامجد کمانے کا اس سے زیادہ ہی کماتے ہیں اور یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ آپ سیلف میڈ انسان ہیں آپ کو کوئی بھی چیز پکی پکائی نہیں ملے اپنے خود سب نے ارجیت کیا ہے خود سے خود کے مانسکتہ سے خود کے نرنے خود کے بلبوتے سے تو اسی لئے مستش ریخہ سے سوری ریخہ نکلنے یہ کہیں نہ کہیں اچھے ڈسپلین کو کبھی کسی کا برا نہ چاہنے جیسی یوگوں کو رولز ریگولیشن کے اتھرک چلنے جیسے یوگوں کو سمویدھان کو ماننے جیسے یوگوں کو اور کبھی بھی کسی بھی پرگار سے عجت سمان پہ آنچ نہ آنے کے سمپون یوگوں کو بھی نرمت کرتا ہے اسی لئے یہاں پر آپ اپنے جیون میں بہت کچھ چھوڑ کر کے بھی جائیں گے ارتھاتیں بہت کچھ عرجت اور چھوڑ یہ دونوں کمبینیشن ہے کیونکہ جب بھی سکوئر کا ایسا سائن بنتا ہے تو دو یوگ بنتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو جمین ہے وہ ایکڑ میں پرابت ہو جاتی ہے کیونکہ منگل کا اس میں بھومی کا آتا ہے دوسرا سرکار سے کہیں نہ کہیں لاب ملتا ہے یا سرکاری کام ملتا ہے تو یہ دونوں کمبینیشن یہاں پر ہیں اور اس دونوں کا جو اثر ہے ہنڈر پرسن فورٹی ایٹ کیج میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ جو سور کی جو ریکھا ہے وہ آگے کے طرف گئی اور اس نے بھی فیر انتتہ وی سیمبل کا نرمان کیا ہے تو یہ ایک یششوی یوگ کا چن ہوتا ہے اور اس کنڈیشن میں آپ جیسے جاتا جیور میں روالٹی اچھا مینٹین کر پاتے ہیں سٹینڈر آف لیونگ رائز ہوتا ہے بدھی مانی بڑھتی ہے سدوپیوک بدھی کا گیان کا اچھے سے ہو پاتا ہے اور یہ یششوی یوگ کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ دے کر ادھیک تر کام کرانے کی عادت ہوتی ہے ایک ریکھا آپ کے شنی کے طرف سے آ رہی ہے یہ شنی کی ریکھا سنگھرش کے بعد ملنے والے سفلتہ نام مجد کو درش آتا ہے کوئی کام سرالتہ سے نہیں ہوتا اس کنڈیشن میں لیکن یہ ضرور یہ سنگھرش کرتے ہیں لیکن اس کا انتتہ فل سکھت پرابت ہو ہی جاتا ہے تو اسی لئے آپ کی سوری اور شنی دونوں کی ستھی ہتھیلی میں بہت ہی بڑیا ہے اور آپ کے کرم کئی نہ اچھے رہے ہیں اس کا ریزلٹ آپ جلدی ہی آنے والا ہے بچوں سے آئے گا گھر پریوار کے سکھ سم ریدھی سے آئے یہ سب سب آنے والا ہے آپ دوسروں کو ان کی ناکر آتمک باتیں نہیں کہے پاتے ہیں آپ کبھی بھی ایک سم پر کام سم سم نہیں پاتے اس کنڈیشن میں جو رائٹنگ habit ہے وہ بھی تھوڑی اچھی نہیں ہوتی ہے رائٹنگ skills جو کہتے ہیں ہم وہ کئی نہ کئی تھوڑی disturb اس کنڈیشن میں پائی جاتی ہے اور یہاں پر پیسہ جو ہے اس کا لین دین حساب کئی تو بھی اچھے س مینٹن نہیں ہو پاتا ہے تو یہاں پر بودھ کو مضبوط کر رہا ہے جس کے تحت آپ کا communication strong ہو marketing skill work management earning capability سارے چیزیں strong ہو سکے تو ہمیشہ گنپدی جی کے مندر میں odd number کی سنکھیا میں جیسے 5-7 اس میں ہمیشہ لڈو چڑھا بدھوار کو خاص کر اس سے کیا رہے گ آپ کا جو کتو ہے اور جو بدھ کی ستیتی ہے دونوں ہی مضبوط ہوگی گنپدی جی mainly کتو کو ہی represent کرتے ہیں بٹ یہاں پر بدھ کا جو ریمیڈی ہے یہ بہت اچھا کام کرتا ہو دیکھنے کو ملا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہے وہ اس میں وستار ہوتا ہے دھنار جن کی یوگ اچھے نیرمیت ہوتے اچھے لوگ کنیکٹ ہونے لگتے ہیں جو لاب اچھے سے دے سکے یا یا پھر کئی کمیاں جو یہاں پر گنائے گئی ہیں سب دے نہیں پا رہا یا ہنڈر پر سنٹ آپ اپنے کابلیت کو یوٹیلائز کریں نہیں پا رہے آپ کو اسی کارن لگتا ہے کہ جہاں پر ہونا چاہیے تو دیتے اپنے دکھ درد کشت پرشانی کسی لئے بھاوکت یہ ساری چیز نہیں آپ دکھا پاتے کیونکہ شنی کیا کر رہے ہے شنی آپ کو لوجک پرسنیلٹی میں کنورٹ کر رہے اور جوپٹر تو بھی آپ دھارم ایک پرکر سے دیالو اتما کرونا شیل تو بنائی رہے اب اس کنڈیشن میں کیا ہو جاتا ہے پریکٹیکل سپریچولیٹی یعنی اند بھکتی نہیں ہوتی جو بات آپ صحیح لگے اس پر آپ سمپون طریقے سے بشواس کریں اس لئے آپ اپنی بات کو پورت تتھی کے ساتھ رکھ بات ہیں شاہر کئی نہ کہیں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا مطلب بھی بنانا چاہتے تھوڑا کئی نہ کئی بھیڑ سے الگ ہو نا اکان تواس میں جانا خود کی کمپنی میں رہنا خود میں ہی رہنا اور اسی کے تحت کئی نہ دو تکلیف یا لونلی سیڈنے جیسے چیز آنا لیکن بار بار جو چیز آپ بچا رہی ہے وہ آپ کا گرو ہی بچا رہ ہے گرو کیا ہے دھرم ہے ہمارے پوروج ہے ہمارا گیان ہے ہمارا میریج ہے ہمارے بچے ہیں اور بھی سمپون ساری چیز ہیں ہمارے پورو پنی کرم بھی ہیں تو کئی نہ کئی آپ کو ادھر بچا رہے ہیں اس لئے سٹائٹنگ میں آپ جوپیٹر پہ کہا گیا کہ آپ بہت لاب وہاں سے مل پائے گا شنی کے جو چنطن منن ہے یہ کئی نہ ختم ہوتی دیکھے گی باقی آپ دل کے صاف ہیں کئی نہ کئی تھوڑا ایک دم سے رہتے رہتے آپ سیریس نیس آ جائے گا پرسنیلٹی میں شنی کے کارن ہی آئے گا تھوڑا تھوڑا دکھ ایک دم سے یا پھر کئی نہ کئی بیچینی چند منن اور اکیلا پنیسی چیزیں جو محسوس ہوگی صرف شنی کے کارن ہوگی اس لئے کبھی بھی ماس مندیرہ ان ساری چیزوں کبھی سیون جتنا ہو سکے کم ہی کریں اس کے جگہ اپنے گرو کی کو بڑھائیں ہمیشہ مندری وزیٹ کرتے رہیں اور اس کا جتنا ہو سکے سدوپیو کریں پیپل کے پیڑے پانی ڈالیں اس سے آپ من بھی ٹھیک رہے گا دھن بھی ٹھیک رہے گ گھر پریوار بھی ٹھیک رہے گ سب سے کئی خوشیاں پرابت ہوگی جس سے چنتہ کم سے کم ختم ہوگی جب بھی مستش شیخہ انڈیپینڈنٹ چلتی ہے بہت زدی بناتی ہے اس کنڈیشن میں ادھکتر کام خود کے دم پر کرتے ہیں کیونکہ یہ ذمہ داری جو ہے ریچولز ہوتے ہیں اس میں چینجز جو ہے مینلی کر پاتے ہیں اب یہ بچپن سے اپ زدی تو بنا رہا لیکن بدھی مان بنا رہا تو ادھکتر کام خود کے دم پر بل بل بہت کرنا پسند کرتے ہیں جب بھاگ گی ریکھا مستش ریکھا پر آ کر کے بریک لیتی ہے تو راہو کی ریکھاؤں کا جب بھی connection آتا ہے تو یہ کیا کر دی ہے illusion دیتی ہے illusion یعنی بھرامیت کرتی ہے بہت زیادہ desire ambition جو ہم جب 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 بھٹکاتا دھیان بھٹکاتا فوکس میں کمی دیتا تو بہت سارے محنت پرہتن کے بعد جو سوچا ہو اور رہتا اس کے regarding پرینام نہیں آ پاتا تو یہ سمیں آپ جیون کا جو تھا جس میں آپ بہت زیادہ بھرامیت ہوئے بھرامن آپ کا بہت رہا لیکن مانس سکھ سنتوشتی نہیں مل پائے 17 سے لے کر 23 کے عمر کے بیچ میں تھا پھر دوسرا جو سمیں تھا 37 32 کے بیچ میں تھا اس کے بعد میں جو مستش ریخہ ہے وہ کہیں ٹھیک چینل لگی لیکن تھوڑی سی ڈیک لائن ہو جس کے کرن یہ تھوڑا ڈیپ تھنکر بناتی ہے اور اس کرن سے ہر سیکھنا پسند کرتے لیکن کوئی بھی ویدھی کوئی بھی گیان یا کوئی بھی سکیل پورا کمپلیٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ یہ جو ریکھا ہے یہ آدھی عدوری ہیں اور اس میں سے ایک جو ریکھا ہے حل کسی بودھ کے طرف تک گئی ہے لیکن بودھ سے کنیکٹ ابھی نہیں ہوئی ہے اسی لئے آپ کو بودھ کو سٹرونگ کرنا ہے بودھ سٹرونگ جیسے ہوا فوکس بڑھے گا تو ملٹیپل ٹاسک جو کر رہے ہیں اس میں آپ ساتس یا جو سفلتہ مل پائے سارے کام میں آدھے دوری ہی کام رہ جاتے اس کاران سے تو اس لئے آپ کے اندر نولیج سبھی چیز کا ہے سکل سبھی چیز کا لیکن کسی بھی پرٹیکولر چیز میں بہت سکیل فول ہونا بہت نولیجبل ہونا یا بہت ٹیکسٹرم لول کا ماسٹری حاصل کرنا وہ یوگ نہیں ہے اور یہ ایک مات ریزن بھی ہے کہ سور رکھا ہونے کے باوجود بھی پار میں پون تا اتر نہیں پا رہے تو اسی لئے بودھ کو شٹرون کرنا یہاں پر انیوار رہے ہے جب بھی مانگل کی کوئی ریخہ مستش ریخہ کو ٹچ کرتی ہے جیون ریخہ کو کاٹ کر بچپن میں ایک نائک بار ایکسیڈنٹ بہت بڑا ہوتا ہے نائیز ضروری ہوتا مائن لائن کا جب بھی connection ہو تو وہ اگریشن پروپرل نہیں ہوتا وہ بھیکتی کو تھوڑا logical یہاں پر approach دے دیتا ہے practical بنا دیتا ہے تو وہ combination اس قررن یہاں پر آ رہا ہے یہاں پر جب بھی progress لائن اس پر نکلتی ہے تو یہ ساری اکچھا منوکامنوں کو پورتی کرتی جو بھی ویکتی جیون سے اپنے چاہ رہا ہوتا یا پھر جس کے لئے ویکتی پر ایس تک بھٹکایا تیویس سے لے کر جو سمجھ رہا آپ کا تقریب 27 28 تک اس میں اپنے کئی نکی growth اچھا کیا اور تمام ترکی اکش منوکامنوں کی پورتی پھر یہ جو ریکھائیں نکل رہی ہیں یہ سپورٹی mind لائن ہوتی ہے یہ ریکھائیں کیا کرتی ہے بھدھی اتپن کرتی بھدھی میں کئی وکاس دیتی ہے یا ایک پرکار سے ڈبل بھدھی جو چلتی ہے جیسے صبح جو جیس ٹھیک لگے شام خراب لگے یا بار بار نیرنے میں پریورتن کریں جیون شیلی میں پریورتن کرنا چاہیں تو وہ سمجھ جیون جو رہا 32 کے آس پاس کر رہا اور اس کے بعد جو جیون رہا چلی وہ کل ملا کر کہ ٹھیک چل رہے ہے یہ شورٹ لائن ہے یعنی آپ کی lifeline اس سے چندتید مت ہوئے گا left hand long ہے پلس یہاں پر جو luck line ہے تو اس لئے کوئی چندتا ہوئی بات یہاں پر سے اور زیادہ سکھ یا سمردھی یا ایک پرکار سے ہاتھ کے نیچے کام کئی نہ کئی زیادہ لوگ کریں گے تو آپ کے اوپر جو burden ہے مہنت ہے یا life کئی ریسپونس لمبا لائن کہتے تو family matter overthinking negative thinking اس ساری چیزوں سے دور رہے بہت زیادہ اپنے آپ کو cool کام یہاں پر رکھنی کیا ہو شکتہ ہے کیونکہ شکر جب developed ہو راڑی ریکھا ہو تو ویکتی کے پاس چاہے کتنا ہی سکھ سویدھ کیوں نہ آجائے خوشی نہیں سنتوشتی نہیں آتی ہے کیونکہ یہ آڈی ریکھ ہے بار بار بے فیضل کا چند منن کرانے لگ جاتی ہے اس سے تھوڑا آپ کو بچانا چاہیے ویک اس سیمبول کیتو پر کسی بھی طرح لائف لائن کے اوپر یا لک لائن کے اوپر یادروں کو اچھا پرابت ہو وہیں دیکھ لیں ہم لیفٹ ہن میں تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے کہ مائن لائن ایک پرکار سے انڈی پیورتن رن کر رائن کس میں جو پریورتن ہوا 32 کے بعد ہوا رائٹ ہن میں شنی کے فنگر پہ ایک دم اینڈ پہ تیل ہے اور لیفٹ ہن تھرڈ فنگر پہ تیل ہے تو اس کنڈیشن میں کریڈ کسی کام کا نہیں ملتا چاہے کتنا ہی میند ہو کتنا ہی کسی لیے ڈیڈیکیٹیڈ رہے بہت کم ہی کوئی وقت توجہ دے پائے گا پورا سمپن کریڈ یا ویلیو ایکسپیکٹیڈ نہیں مل پاتا ہے اس ایکسپیکٹیشن زیادہ مت رکھئے گا باقی لکلین کی اچھی ہے اور چندر پہ 20 سکوئر کا سائن ہوتا ہے تو یہ سکر آتما سوچ رہتی سکر آتما پوری نشی طرف سے ہوتی اس لئے آپ پوزیٹیو رکھیں وری سٹینشن اوور تینکنگ نگٹیو تینکنگ جیسے چیزوں سے دور ہے باقی کوئی نگٹیو سائن یا کوئی ٹینشن وری آنے والے سمئے کے ریگارڈنگ نہیں ہے یہ تھی سب سے مہت